میرے پاک وطن تیری چودہ آگست کی خوشیاں ہم منع نہیں سکتے ہم کل کر گئے تھے ہم اس جگہ پر لیٹنگ پیرا ابھی تک وہ لیٹنگ پیرا چل رہی ہے دیکھو اور اندر دروازہ رضوان اکھٹکا ہے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ میری امید ہے کہ میرے دیکھنے والے جہاں پر بھی ہیں وہ اللہ پاکی حفظ و امان میں رہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل مدرسے بلاگ دوستو آج کا بلاگ برا ہی مزیدار ہونے والا ہے جیسے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آج چودہ آگست ہے لیکن دوستو اور چودہ آگست ہے اس سال محرم میں میں یہ کہہ چہتا ہوں کہ چودہ آگست کی خوشیاں نام مناو کی محرم میں یہ چودہ آگست اور آج امام سجاد کی شہادت کا دن ہے اور یہ ہے دوستو گھرز کالیج زبان جا رہا ہے ہمارے سے مرود لینے کے لیے ہمیں یہاں پر لیٹنگ اتارنے کے لیے سبا سبا پہلے مرود کے لیے لیٹنگ اتار لیے مجھے بید تو دھنے گورا مرود یہ صحیح ہوگا ہاں چل آجا لیٹنگ اتارنے کے لیے پہلے لیٹنگ اتارنے چل دوستو ہم یہاں سے بھی پی رہے ہیں گھوٹا دوستو ہم نے پھنا چاہا رہا ہوں بلکل یہ صحیح نہیں لگتا ہے یہ پہلے لوگوں نے پھریا ہے یہاں کیا گھرگیا ہے اگر آپ لوگوں نے پھنا ہے تو کمنٹس میں سبا جائینا ہے گھر رہے سے تو بیجا ہے ڈکر اچھے دوستو ابھی میں دکان بند کر رہا ہوں سارا سمان دکان گندر رکھ دیا ہے ابھی جا رہے ہیں گھر کیونکہ ہماری مارکٹ میں سب دکانیں بند ہو گئی ہیں سب میری دکانیں کے لئے پھولی ہیں جب بھی جا کے گھر جاتے ہیں دوستو گھر کا جو آگے گھر ہماری جو روٹین ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ لوگ میڈے کے ساتھ دیئے ہیں آپ سے آپ سب کو پتہ ہے کہ آج ہے چودہ آگست اور ہماری جو مارکٹ تھی وہ سب دکانیں بند کر دیا ہے اور دوستو چودہ آگست الحمدللہ ہم اپنے ملک سے اپنی جان سے بھی زیادہ محرم میں آئی ہے پچھلے سال بھی چودہ آگست محرم میں آئی تھی اس لئے ہم چودہ آگست وغیرہ خوشیاں نہیں مناتے دوستو سب سے پہلے میرے بھانجے کی باتیں سنو جی بتانا کیا کہہ رہتے ہیں یہ پھلتا رہتا ہے اچھا اور پھلتا رہتا ہے تو میں دکان سے ابھی آیا ہوں سال دن تو پھرتے ہو دوستو یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اس سے موبیل مانگتا ہوں یہ کہتا ہے میرے موبیل کی بینٹل ہوئے تو دوستو یہ سال دن میرے بھانجے موبیل وغیرہ میرے استعمال کرتے ہیں اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے پاک وطن تیری چودہ آگست کی خوشیاں ہم منا نہیں سکتے جہاں پر اہل بیعت کا غم ہو پھر وہاں ہم مسکرار نہیں سکتے دوستو یہ ہے محرم کا مہینہ جیسے آپ سب لوگوں کو بتایا کہ دس محرم امام حسین کی شہادت کا دن ہے اور یہ وہی مہینہ ہے اس مہینے میں ہم خوشیاں نہیں منا سکتے اور دوستو سب سے بڑی میں جو خود بھی دیکھتا ہوں اور میں خود بھی کل شادی پر گیا تھا میرا جانا وہاں پر بہت ضروری تھا کیونکہ بابا جان کہیں پر گئے ہوئے تھے اور وہاں پر جانا تھا کیونکہ ہمارے کزن کی شادی تھی اس لئے میں گیا ہوں لیکن میں کسی بھی مطلب میں وہاں پر ٹھائی رہا نہیں تھا کیونکہ دوستو محرم میں شادی کرنا بالکل ہی بہتر نہیں ہے اب آپ لوگ پوچھو کہ کیوں بہتر نہیں دوستو اگر ہمارا میں اپنے گاؤں کی بات کروں آپ کو اگر ہمارے گاؤں میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی کوئی سی کا وزرگ یا برہ یا کوئی بچہ فوت ہو جائے اور اس کے ساتھ والے گھر میں وہ شادی مطلب کسی اسی دنوں میں تو وہ اس مطلب فوت کی والے گھر کی لحاظ کرتے ہوئے اپنی شادی ایک ماہ دو ماہ آگے کر دیتے ہیں دوستو یہاں پر اہل بیعت کا گھم ہے اہل بیعت کا گھر اجی رہا ہے اور ہم لوگ محرم کے مہینے میں شادییں کرتے ہیں یہ مہربانی کیا کرو یہاں سے سب سے پہلے میں ایک امرود دول لیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو کالیج میں بھی دکھایا تھا وہاں پر بھی ہم امرود کھایا تھے اب یہاں اوئی کیا کر رہے ہو امرود دول لیتا ہوں ہم گندکچہ ہوگا یہ ہم کھائے گا اب پھر نماز پڑھیں کہ اس کے بعد انشاءاللہ اور ابھی میں نے جانے دوستو بزار اور بزار میں جا کر سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھاتا ہوں عوام کی جانی کہ آپ خوشی انام مناؤ ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے لیکن دوستو محرم کا مہین ہے اور کافی سا لوگ گرین باجا ایسے ایسے چیزیں بہت آپ کو چل کے دکھاتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ جو بھی ہماری روٹین ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور یہ بچوں بہت بہت شیطان مجھے امرود تک کھلا دے نہیں کھلا دے کھلا دے کھلا دے مجھے کھلا دے تم آپ کھلا لو تو مجھے کھلا دے کھلا دے کھلا دے کھلا دے یہاں سے جا مجھے نہیں کھلاتا ہے نہیں نہیں کھلاتا ہے نہیں میں تمہیں پیسے بھی نہیں دوں گا نہیں دوں گا یہ دیکھ لے تو صبح مجھے کہنا مجھے پیسے دوں نہیں دوں گا نہیں دوں گا دے 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 پیسے 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 تو بعد میں پیلے مجھے دے دے پیسے دوں گا بس اب کوئی پیسے نہیں چلو بھاگو دے دوں گا نہیں ہے پیسے میرے پاس تم نے تم نے تم نے اللہ تعالیٰ دیا تھا تم نے تعالیٰ تھا میں نے تم چھام ہوا سے چھوٹ لے دینے ہاں تو آپ مسید گئے تھے میں آپ کو چوکلٹ دکھلاتا دوستو میں نے اپنے بھانجر کے ساتھ وعدہ کہتا کہ آپ مرسج جاؤ گے تو میں آپ کو چوکلٹ کھلاؤں گا آپ مرسج گئے تھے مامو آج مسید پڑھنے کے لئے گئے تھے مسید پڑھنے کے لئے گئے تھے پیسے 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 یہ ہو گئے تو کدھر جا رہے ہیں کیا کرنے کے لئے یہ تمہیں پیسے مل گیاں بھاگ جاؤ آچھا چلو ٹھیک ہے اچھے دوستو ابھی میں نے جانا ہے بزار میں نے آپ کو جیسے بتایا ملتے ہیں تو دیر کے بعد آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ جو اچھے دوستو میں نے بزار سو کر پھر میں واپس آ گیا تھا آپ لوگوں نے دیر تو لیا ہو گا کہ ہماری عوام کیسے ازادے کے خوشیاں منا رہی ہیں یہ بھول کر کے محرم کا مہینہ ہے بس اللہ پاک سب کو حدایت دے دوستو اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جن بھائیان کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو وہ میری چینل کو فولو کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب کے لئے اللہ حافظ